ہوئی تو وہ اسی طریقے سے اکیوملیٹ ہوئی جس طرح آپ آج کل دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر آئی ایم ایف اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فنڈنگز کے یہ پروسیسز ہیں جن میں یو ایس ایڈ ہے اور بھی کافی زیادہ ایڈ ہے مجھے یاد ہے تھوڑے دن پہلے میں ہم نے ایک ایک کزن سے مل رہا تھا ان ان شی ورکس ان کسی اس طرح کی کوئی انجیوز یا کوئی سروے ٹائپ کمپنی کے اندر کام کرتی ہے بینگ فنڈڈ بائی یو ایس ایڈ تو وہ ایک کمپنی کو فنڈ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی سروے کرنے ہوتے ہیں کہ جی اس طریقے سے یہ کس طرح سے ہوتا ہے پپولیشن اور اس طرح اس سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ جی دیکھیں نویر بھائی ابھی تو کوئی فنڈنگ آ نہیں رہی ساری فنڈنگ انڈیا جا رہی ہے ہمارے پاس کوئی پروڈیکٹس نہیں ہے یہ نہیں ہے تو ہماری جو 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 کمپنی ہیں ایک طرح سے انہوں نے ڈاؤن سائز کی ہے بیس بندوں کے بجائے دس رہ گئے ہیں اب اگر فنڈنگ نہیں آئے گی تو ہم دس بھی جائیں گے تو میں نے تو میں دل میں میں نے اس کو بولا کہ دیکھو یار یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا انہوں نے لوگوں کو امپلائی کیا ان کو میڈیکل کور دیئے ان کو اچھا فیوچر دیا وہ لوگ غریب سے غریب تر والے لوگ تھے مزدور لوگ تھے جن کو مغل سلطنت کے اندر صاحب ظاہر ہے انہ آج ہی ملتا تھا اس سے علاوہ ان کو کچھ ملتا نہیں تھا جب مغلوں کا ڈکلائن آیا تو وہ انہ آج بھی تھریٹنڈ ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے اپرچونٹی گریسپ کی ان کے پاس یہ ریسورسز تھے ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے پیسے پھینکے اپنی مائننگ کے لیے صاحب ظاہر ہے وہاں سے گوروں کو تو لے کہ آنی سکتے تھے کہ خدایاں کرو تو انہوں نے ان کو ایمپلائی کیا آہستہ آہستہ ان کو فسیلٹیز دیں ان کا جو ایموشنل اکنومکل کنیکشن تھا مغل سلطنت اور انڈیا کے ساتھ اس کو بریک کیا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پرمننٹ ہیں اور یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد انہی لوگوں کو یہ چیزیں میں رکھیں کہ کوئی علیہ دا سے کوئی ٹریننگ سینٹرز اور یہ چیزیں نہیں تھی جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی پیررل جو ہے اپنی ایک فورس بھی کریئٹ کر دی تھی یہ وہی لوگ تھے ان کے رشتدار تھے اگر ایک بندہ آہ مائن میں کام کرتا اس کو بولا یار تیرا بھائی اگر فری ہے اس کو آہ پولیس ایسٹ انڈیا کمپنی کی پولیسنگ سیکیورٹی اور اس کے لیے ہم رکھتے ہیں اور سیکیورٹی اور پولیسنگ کے لیے انہوں نے دو تین انسیڈنٹ کروا ہے کہ جی ہماری ٹرینوں کے اوپر عملہ ہو جاتا ہے سپلائے لائنز کے اوپر ڈاکو عملہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں توٹلی ربش اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی لیکن وہی چیز ہے کہ سین کریئٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اس وجہ سے تاکہ یہ ان نوٹسٹ جائیں انہوں نے کہا جی اس وجہ سے ہمیں سیکیورٹی اپنی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اور ہم لوگوں نے یہ سیکیورٹی گارڈز ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ رکھے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بینک نے گارڈ رکھ لی ہیں بینک کے پاس تو ایک ایک لیجٹمیٹ ریزن ہے کہ جی ہم اس میں ڈیل کرتے ہیں ہم نے گارڈ گارڈ رکھے ہیں انہوں نے اسی طریقے سے آہ لیجٹمائز کر کے مغلوں کو اور واقعی ریجنل آہ جو راجہ تھے کہ جی ہمیں تو یہ چیز کرنے پر دے ڈاکو لوڑ لیتے ہیں آپ سوچیں اسی گارڈ آہ گارڈز کو اکٹھا کر کے انہوں نے دھائی لاک کی آرمی کر لی اور اس دھائی لاک کی آرمی جن کے اندر صرف تین سے چار آزار گورے تھے باقی سارے کے سارے جو تھے وہ لوکل سے ان کو انہوں نے سراج الدین دولہ شاہستہ خان اس کے بعد مغلوں کے خلاف انہوں نے پچھ کیا اور اسی گارڈز کی سیکیورٹی گارڈز کی آرمی سے انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی آرمی کریئٹ کر لی یعنی یہ اس دور کی آپ کہہ لو سیونٹین ایٹین ہنڈرڈ کی سب سے بڑی سیونٹین اور ایٹین ہنڈرڈ یس کے اندر سب سے بڑی آرمی تھی دھائی لاک کی فورس اور یہ دھائی لاک کی جو فورس تھی یہ سارے کے سارے میں نے جیسے آپ کو بولا نائنٹی نائن پرسنٹ یہ لوگ لوکل سے جو ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے امپلائیز تھے ان کے رشتہ دار تھے لائلٹیز چینج کروا دیں ان کی لائلٹی صرف ایسٹ انڈیا کمپنی بریٹش سرکار بعد میں یہ کنورٹ ہوئی تو ان کی ساری کی ساری لائلٹی انہی کے ساتھ تھی جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ جیسے آج ہوتا ہے آپ اخوانستان کی دیکھ لیں مثال کہ کس طریقے سے ٹرانسلیٹرز اور ان سارے لوگوں کو جو لوکل سپائز ہیں امریکنز نے اور نیٹو نے اس طرح استعمال کیا کہ ان کو جی وہاں کی میگریشن لی میں ایک دفعہ واشنگٹن میں جا رہا تھا ٹیکسی ڈرائیور آپ ان دنوں میں پاکستان اور یہ اشرف غنی کی گمنٹ تھی اور یہ بہت ہی انٹی انہوں نے نیرٹیف چلایا ہوا تھا افغانیوں کا پاکستان پاکستانیوں کے خلاف اور یہ چیزیں تو میں بیٹھا تو وہ بندہ جو تھا آہ ڈرائیور جو تھا وہ وہ ینگ سا لڑکا تھا اور مجھے اس نے بولا انگلیش ٹوٹی بھوٹی کے اندر جی کہاں جانا ہے میں کہا جی فلان جگہ جانا ہے تو وہ مجھے لے کہ اچھا جی آپ پاکستان سے ہیں میں نے تو آپ کو پتا ہے کہ میرا تو ڈیفرنٹ طریقہ ہے بات کرنے کا تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ جی میں ٹرانسلیٹر تھا اور میں ادھر انہوں نے میری فیملی کو ادھر سیٹل کر دی ہے جی طرح میں کئی راکھیوں سے ملا کئی جہاں جہاں امریکنز نے جنگیں کی تو پھر یہ جو لوگ ان کے سپائز ہوتے ہیں اپنی ہی قوم اپنے ہی ریلیجن اپنی ہی چیزوں کو بیٹری کرتے ہیں پھر یہ ان کو اس طریقے سے نوازتے ہیں کہ تاکہ جو دوسرے لوگ ان کو دیکھیں تو وہ موٹیویٹ ہو کہ فور ای بیٹر فیوچر فور ای بیٹر ایکنومک ریزن آپ کو ان ساری چیزوں کو بیٹری کرنا ہے یہ پرانا طریقہ ہے